بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں احسان خٹک اپنے فیس بوک اور یوٹیوب پیج کے ساتھ میاں محمد نواز شریف کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں مختلف مقامات پر جگہ پر پروگرمات بھی مناقب کی جا رہے ہیں ملک کے بڑے روڈ جو ہیں دو جڑوہ شہرک و میرانوالا کرنل شیخان شہید روڈ جو ہیں وہاں پر میں نے مختلف بینز لگے ہوئے دیکھیں نواز شریف کے استقبال کے لیے جو لگے گئے ہیں تو آتے آتے ایک پروگرام بھی نظر سے گزرا جہاں پہ بریسٹر چودری دنیال عزیز صاحب وہ آئے تھے وہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے تقریب میں یہی میں نے سنا کہ ووٹ کو عزت دو یہ گانے بجا رہے تھے اور شدیانے بج رہے تھے کہ نواز شریف آ رہے ہیں ملک واپس اور ان کے استقبال کی تیاری جاری ہے لوگوں سے بقیدہ ووٹ لیا جا رہا تھا کہ آپ نے استقبال کے لیے آنا ہے جو شوہروش سے شرکت کرنی ہے تو ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا واقعی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واطن واپس آ رہے ہیں کیا واقعی پاکستان جو ہے وہ ان کا وطن ہے نہیں لگ رہا مختلف ذرائع جو بتا رہے ہیں کہ مشکل ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان وطن واپس آ جائیں لیکن پھر بھی پاکستان مسئلیگ نون کے جو کرکنان ہیں جو ورکر ہیں جو صاحب کا منتحب ممبرز ہیں وہ لوگوں کو اکھٹا کر رہے ہیں اور ان میں جو ہیں جذبہ جو ہیں وہ پھر جگا رہے ہیں ان میں جان ڈالی جا رہی ہے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کرکون جو ہیں ورکر جو ہیں وہ پھر اٹھ کرے ہو اور اپنے قائد کی استقبال کے لیے چلے جائیں مختلف باتیں بھی سامنے آ رہی ہے کہ کچھ انعماد بھی دیں گے اگر کوئی بندہ اپنے ساتھ بندے تیار کر لیں استقبال کے لیے جانے پر لیکن ایک بات جو میں نے دیکھی ہیں آج پھر جہاں پہ بریسٹر دنیال صاحب جو سپیچ کر رہے تھے بنگش کلونی میں تو وہاں پہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ چول کا انتظام کیا گیا ہے اور کانا بھی یہاں پر ہوگا تو مجھے وہ بات یاد آ گئی مخالف سیاسی جماعتیں جو کہتے ہیں کہ ایک پلیٹ بریانی کی خاطر جو ہیں یہ لوگ آتے ہیں پیٹ برنے کے لیے یہ پیٹ کا جہنم جو ہیں اس کی آگ بجانے کے لیے جو ہیں بندہ کچھ کچھ بھی کر سکتا ہے تو اس پروگرام سے بھی مجھے یہی وہ سامنے نظر آ گیا کہ واقعی یہ بریانی پلیٹ کی پارٹی ہے اور بریانی پلیٹ پہ بھی ہی لوگوں کو جو ہیں کی کٹے کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جہاں تک میں نے لوگوں کی تداد دیکھی کیونکہ بنگش کلونی کی جو آس پاس علاقے ہیں اور بنگش کلونی خود لاکھوں کی نفوس کے عبادی پر مشتمل ہے لیکن وہاں پر چند افراد وہاں پر موجود تھے پندرہ سے بیس بندے وہاں پر موجود تھے وہ بھی وہی لوگ تھے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ منسلک ہیں اور ان کے ان کے ساتھ کچھ مفادات جڑے ہوئے ہیں اور انہی کی وجہ سے پاکستان مسلم نون لیگ کی وجہ سے جو ہیں کھاتے پیتے ہیں اور معاشرے میں اور مختلف اداروں میں ان کی کچھ عزت ہو رہی ہے تو یہ تاچھ ہمارا آہ آہ پتہ نہیں کہ میاں صاحب آئیں گے یا نہیں آئیں گے لیکن لوگ جو ہیں وہ تیاریے کر رہی ہیں استقبال کے لیے آہ اپنے کرکونوں کو ورکر کو آہ گرم آ رہے ہیں مختلف نغمیں بجائے جا رہے ہیں وہ اس ووٹ کو عزت دو لیکن یہ نہیں پتا کہ ووٹ کی عزت کو کس نے پہمال کیا